اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبیح اللہ تعالیٰ کی درود و السلام آخرین نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں رائع عبدالی خرر راست نکتہ کے فورم سے حضر خدمت میرے دیکھنے اور سننے والاکہ السلام آج کا ہمارا موضوع ہے سوالات ہیں کون لوگ ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کے پابند نہیں ہیں کیا واقعی بیوہ یتیم اور معذور شخص کو ٹیکس ریٹرن جمع کرانے سے چھوٹا اصل ہے انکم ٹیکس آرڈیننس دوہزار ایک کی دفعہ ایک سو پندرہ کس حوالے سے انکم ٹیکس ریٹرن جمع نہ کرانے کی بات کرتی ہے کیا بیرونے ملک مقیم پاکستانی نون ریزیڈنٹ کو ٹیکس ریٹرن جمع کرانے سے اگزمپشن حاصل ہے آتے ہیں موضوع کی طرف انکم ٹیکس آرڈیننس دوہزار ایک کی دفعہ ایک سو پندرہ اس حوالے سے ہے کہ کن لوگوں کو ٹیکس ریٹرن جمع کرانے سے چھوٹا اصل ہے اس دفعہ کو ہم سکرین پہ شو بھی کر دیتے ہیں تاکہ سمجھنے اور دیکھنے میں آسانی رہے تو اس دفعہ کے مطابق چار اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان اشخاص کو ٹیکس ریٹرن جمع نہ کرانے سے چھوٹا اصل ہے اور ساتھ ساتھ اپنی تھوڑی سی تشریح بھی کرتے جاتے ہیں نمبر ایک بیوہ ایسی بیوہ جس کا شوہر قدرتی طور پر وفات پا گیا ہو جس نے ڈائیوورس لی ہے وہ بیوہ کی کیٹیگری میں نہیں آتی نمبر دو ایسا یتیم جس کا باپ وفات پا گیا ہو اور اس کی عمر پچیس سال سے کم ہو نمبر تین ماظور شخص ایسا ماظور شخص جس کا شناختی کار بطور ماظور شخص کے بنا ہو جس کا شناختی کار ماظور شخص کے طور پر نہیں بنا اس کو اس کیٹیگری میں شامل نہیں کیا گیا نمبر چار ایسا غیر ملک میں رہنے والا پاکستانی نون ریزیڈنٹ پاکستانی جن کو ہم این آر پی بھی کہتے ہیں جس کی جائداد پاکستان میں موجود ہے اس کو ٹیکس ریٹرن جمع کرانے میں چھوٹ حاصل ہے انکم ٹیکس قانون کے مطابق ان چاروں اشخاص کو مکمل معافی نہیں ہے کہ یہ کسی بھی طور پر ریٹرن جمع نہ کروائیں ایسا نہیں ہے اسی دفعہ میں ذکر کیا گیا ہے ان کو معافی صرف اس صورت میں ہے کہ اگر ان کی کوئی دیگر آمدن نہ ہو بینک وغیرہ سے پروفٹ نہ آ رہا ہو یا ان کا کوئی کاروبار نہ ہو صرف اس وجہ سے ان کو ٹیکس ریٹرن جمع کروانا پڑ رہی ہو کہ ان کے پاس پانچ سو یا اس سے زیادہ گز کی جائداد ہے یا پھر ان کے پاس دو ہزار سیکیر فٹ کا فلیٹ ہے یا پھر ان کے پاس ایک ہزار سی سی یا اس سے بڑی طاقت کی گاڑی ہے تو صرف اس وجہ سے ان کو ٹیکس ریٹرن جمع کرانے سے چھوٹ حاصل ہے یعنی ان چاروں کی کوئی اور آمدن نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو ٹیکس ریٹرن جمع کروانی ہے صرف ان کے پاس یا پھر غیرمنکولہ جائداد ہے یا پھر گاڑی ہے جس کی طاقت ہزار سی سی یا اس سے بڑی ہے تو صرف اس وجہ سے ان کو ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرانی ان کو ٹیکس ریٹرن جمع کرانے میں چھوٹ ہے لیکن اگر ان کو بیوہ ہے چاہے چاہے یتیم ہے کوئی یا کوئی غیر ملکی ہے یا پھر کوئی معذور شخص ہے اس کی اپنی آمدن ہے یعنی کہ کاروبار ہے یا کوئی وہ جوب کرتا ہے یا پھر ان کو کوئی زری زمین سے آمدن آتی ہے یا کرایا آتا ہے یا اس طریقے سے کوئی اور کمپنیوں کا منافع ہو سکتا ہے بینک سے منافع ہو سکتا ہے اگر ان کا آتا ہے تو پھر ان کو ٹیکس ریٹرن جمع کروانا پڑے گی ان کو ٹیکس ریٹرن جمع کرانے میں چھوٹ حاصل نہیں ہے امید ہے اس معلوم آتی ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگی